بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرش نے پر اسرار ماحول بنا رکھا تھا رات کی تاریکی نے ڈیرے ڈا رکھے تھے آج سردی کچھ حد سے زیادہ ہی پڑھ رہی تھی بادلوں کی گن گرش سے بارش ہونے کی سو فیصد توقع تھی ہوائیں بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی دور سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی ہوا کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی جب گاڑی نزدیک آئی تو پتہ چلا کہ اس میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اور لڑکا موجود ہیں اس وقت دونوں کے چہروں پر پریشانی آیا تھی ان کی گاڑی کی رفتار بہت ہی دیمی تھی کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کی گاڑی الٹ نہ جائے ہوایں توفان کا روپ تھار چکی تھی اور پھر اچانک ان کی گاڑی ایک چھڑکے سے رک گئی اب تو ان دونوں کو اس انسان سڑک پر کوئی چیز آتی دکھائی نہیں دے رہی تھی سڑک کے اردکت گھنا جنگل تھا جس میں جنگلی درندوں کی خوفناک آوازیں آ رہی تھی لڑکی بہت ہی خوفصدا تھی جبکہ لڑکا اسے تسلی دے رہا تھا یہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے لڑکی کا نام سوہیل جبکہ لڑکی کا نام شمائلہ تھا دونوں کا گھر ایک ہی گاؤں میں تھا ان کی گاؤں کا نام سندر نگر تھا وہ دونوں کزنز بھی تھے اور منگیتر بھی لڑکا گاؤں کے چودری کا بیٹا تھا جبکہ لڑکی اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی اختر بہت ہی شریف لڑکا تھا اور شمائلہ بھی بچون ہی سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور جب جوان ہوئے تو ان کی خائش اللہ نے پوری کر دی اب وہ دونوں اپنے امتحان دینے کے بعد واپس اپنے گاؤں آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی وہ دونوں پریشان تھے سوہیل کار سے باہر آیا اس نے دیکھا کہ گاڑی کا ٹائر پھڑ گیا ہے اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا تاکہ گھر اطلاع کر دے پر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ موبائل میں نیٹوک کا مسئلہ تھا اور پھر اچانک بارش شروع ہو گئی سوہیل نے شمائلہ کا ہاتھ پکڑا اندہ دن سڑک پر دور لگا دی آہستہ آہستہ بارش میں تیزی آگئی وہ دونوں بھاگ رہے تھے سڑک بلکل سنسان تھی کسی زیروح کا نام و نشان نہیں تھا کہ اچانک شمائلہ کے نظر ایک حویلی پر پڑی اس نے سوہیل سے کہا وہ وہاں دیکھو اس کی آواز صحیح طریقے سے نہیں نکر رہی تھی سوہیل نے ادھر دیکھا تو ان دونوں نے اس حویلی کے ذانب دور لگا دی جب دونوں نے اس حویلی کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا حویلی کہرے رنگ کی ہے حویلی کا بوسیدہ سا دروازہ تھا سوہیل نے دروازے کو دھکا دیا تو چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور وہ دونوں اس کی اندر داخل ہو گئے اس حویلی کے اندر بے شمار کمرے اور لاخداریاں بنی ہوئی تھی تمام کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے کمرہ بلکل صاف ستھ رہا تھا وہ دونوں بہت حیران ہوئے کیونکہ جب وہ حویلی میں داخل ہوئے تھے تو اس حویلی میں انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا لیکن کمروں کی صفائی سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہاں کوئی رہتا ہے کمروں میں تمام آسائش کا سامان موجود تھا ان دونوں کے لباس بھیگ چکے تھے جب وہ دونوں بھاگے تھے تو اپنے بھاگ انہوں نے ساتھ اٹھا رکے تھے ان کے بھاگوں میں ان کے لباس موجود تھے سحیل نے اپنے بھاگ سے اپنے لباس نکالا اور اسے تبدیل کرنے کے لیے واشروہ میں چلا گیا شمائلہ نے بھی ایسا ہی کیا کچھ دیر کے بعد وہ دونوں واپس کمرے میں آئے تو انہیں ایک لڑکی دکھائی دی اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا سحیل نے اسے آواز دی اور کہا لڑکی تم کون ہو لیکن لڑکی نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور آگی بڑھ گئی ایک مرتبہ پھر سحیل نے اسے آواز دی تو لڑکی رک گئی اس نے اپنی گردن پیچھے کی جانب گھومائی اس کا رکھ دوسری طرف تھا لیکن گردن اس کی جانب گھوم گئی اسے دیکھ کر بے تہاشا ان دونوں کی چیہیں نکل گئی اتنا خوفناک چہرہ انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ لڑکی ان کے جانب بڑھنے لگی ان کے جسم پر سکتہ تاری ہو گیا انہیں اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی اور پھر وہ دونوں لہرا کر فرش پر گر گئے اور پھر اچانک واہ 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 آپ نے تو کمال ہی کر دیا اچھا آپ شیروشیری بند کرو اور میری بات کو دہان سے سنو بابر نے جواب دیا جی جی بھولو رانی بولی ابو جی نے ہماری شادی کے لیے ہاں کر دی ہے کیا کیا کہا تُو نے ذرا پھر سے کہنا ہاں بابر میں سچ کہہ رہی ہوں بابر خوش ہو گیا کیونکہ رانی اور بابر بچون سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے بابر اور رانی آپس میں کزن تھے رانی بابر کی چھوٹی حالہ تسلیم کی لڑکی تھی جبکہ بابر بڑی نسیم کا لڑکا تھا تسلیم اور نسیم دونوں ہی کہتی تھی کہ بابر اور رانی کی شادی ہوگی لیکن رانی کے والد جس کا نام احتر تھا اسے معلوم نہیں تھا اور پھر ایک دن نسیم نے احتر سے رانی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تو اس نے بینہ کسی انکار کی خوشی سے ہاں کر دی رانی جو دروازے کی پیچھے سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی اس نے جا کر بابر کو سب کچھ بتایا وہ دونوں بہت خوش تھے کہ اللہ نے ان کو ان کا پیار دے دیا بابر نے ایک بہت انچی خاندان میں جنم لیا تھا وہ اپنے سب بھائیوں سے بڑا تھا بابر کا جو دادہ تھا اس کا نام نوشا تھا بابر کے باپ کا نام حیدر الدین شاہ تھا بابر اپنے ہندان میں سب سے بڑا تھا بابر کی جب رانی سے منگنی ہوئی تو پورے ہندان میں مٹھائی تقسیم کی گئی اسی طرح بابر بہت عبصورت نوجوان تھا لیکن رانی بھی کسی سے کم نہیں تھی اسی طرح دن گزر گئے اور شادی کے دن قریب آتے گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جنسن کا سب کو انتظار تھا رانی اور بابر کی شادی بڑی دھوم دام سے ہو گئی اسی طرح دن گزرتے گئے بابر کی شادی کو ابھی دو ماہ ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ بابر اور رانی سندر نگر آ کر ہم سے ملیں گے یہ اطلاع بابر کے مامو نے بجوائی تھی اس کا نام بلال تھا بلال کے جو بیوی تھی اس کا نام بھی رانی تھا بلال کے پانچ بیٹے اور دو بیٹے تھے جب بابر کے پاس اطلاع پہنچی تو رانی اور بابر جانے کے لئے تیار ہو گئے بابر نے اپنی ماں کو تیار کیا کہ وہ مامو بلال کے گھر جا رہے ہیں تو اس نے جواب دیا بیٹا ذرا دہان سے کار چلانا میرا دل انجانے ہترے کے تحت درک رہا ہے ارے ماں تو بھی یہی کہتی ہے اس کے بعد بابر نے اپنے دادا جان اور ابو سے اجازت لی اور گھر سے روانہ ہو گیا ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک موسم حراب ہو گیا موسم اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ زور زور سے ہوایی چڑھنے لگی اور پھر بارش بھی ہونے لگی اچانک ان کی گاڑی کا ٹائر پڑ گیا بابر نے کار رکھی وہ دونوں بہت ہی پریشان تھے اور پھر درخت ٹونٹنے لگے جب درخت ٹونٹنے لگی تو وہ دونوں چھتری لے کر کار سے باہر آ گئے رانی اور بابر نے اپنا سامان اٹھایا سڑک کے کنارے چلنے لگے پھر اچانک سے ایک دھماکہ ہوا انہوں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ان کی حیرت سے آنکھیں پھکی پڑ گئی ایک بہت برا درخت ان کی گاڑی پر گر چکا تھا جس سے ان کی گاڑ چکنا چور ہو گئی اور پھر دونوں تیز تیز بھاگنے لگے پھر ایک دم بارش تیز ہو گئی ان دونوں نے ایک طرف دور لگا تھی بھاگتے بھاگتے جب وہ دونوں تھگ گئے تو رانی بولی بابر میں تھگی ہوں اب اور نہیں بھاگ سکتی تو دور سے بابر کو ایک حویلی دکھائی تھی اور دونوں اس کی جانب بھاگنے لگے جب وہ دونوں اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی گہری سرخ رنگ کی ہے لیکن وہ اس کے اندر داخل ہو گئے ایک پرانی حویلی معلوم ہوتی ہے رانی نے بابر سے کہا بابر نے جواب دیا مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کیا حیال ہے آپ کا مسٹر بابر رانی نے ایک نظر حویلی کو دیکھا اور بولی مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں کوئی پہلے سے موجود ہے وہ دونوں چلتے چلتے حویلی کے ایک کمرے میں داخل ہوئے حویلی کی صفائی کو دیکھ کر وہ بہت ایران ہوئے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا اور پھر اچانک ساتھ والے کمرے میں سے ایک بھیانک دل کو دہلا دینے والی چیخ خبری اور وہ دونوں اس کمرے میں جانے لگے جب وہ اس کمرے میں پہنچے اور پھر اچانک وہ دونوں لہرا کر فرش پر گر گئے وہ دونوں اپنے ہوش و ہاتھ سے بھگانا ہوتے چلے گئے آج میں بہت ہوش ہوں میں نے جو سوچا تھا آج وہ پورا ہو جائے گا رنجیت چادوگر لال حویلی کے تیہانے میں شیطان کے بودھ کے سامنے کہہ کہہ لگا رہا تھا آج وہ بہت ہوش تھا کیونکہ جن دو لڑکوں اور دو لڑکیوں کے لیے اس نے بہت محنت کی تھی آج وہ دونوں اس کے پاس ہیں اسے اس کے شیطان دیوتا نے کہا تھا وہ ایک ایسے لڑکے اور لڑکی کی تلاش میں تھا جو ایک شادی شدہ اور ایک غیر شادی شدہ ہو اور دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہوں سہیل اور شمائلہ ادھر رانی اور بابر بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور اب چاروں ہی رنجیت سنگھ کے اس کندے رادے کی بھینٹ چڑھنے والے تھے رنجیت سنگھ کی گلام شیطانی بدروح نے انہیں ذرا درا کر بے ہوش کر کے لال حویلی کے تہانے میں بند کر دیا اور جب ان چاروں کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں بھایا شمائلہ کی ڈری سہمی ہوئی آواز سنائی تھی سہیل کیا ہم زندہ ہیں یہ قبر میں ہماری روحیں ہیں نہیں شمائلہ ہم زندہ ہیں بلکہ کسی گہری مسئبت میں پھس گئے ہیں سہیل نے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ کماتے ہوئے کہا اچانک سہیل کسی چیز سے لڑکھڑایا اور گر گیا اس نے اپنی جیب سے پینسل ٹارسیں کالی اور اسے روشن کیا اس نے کمرے کے دوسری کونے میں ایک خوبصورت نوجوان اور لڑکی اور لڑکی کو بے ہوش پایا اور دوسری طرف شمائلہ سکڑی زمٹی بیٹھی ہوئی تھی شمائلہ بھاگ کر سہیل کے سینے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی سہیل آخر ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے جو ہمیں اس خوفناک جگہ پر بند کر دیا گیا ہے سہیل اختر نے ان دونوں لڑکی اور لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا شمائلہ ان دونوں کو نہ جانے ان کو کس مقصد کے لیے لائے گیا ہے اور انہیں خوش میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ دونوں ان کے پاس گئے کچھ دیر کی کوشش کے بعد وہ دونوں خوش میں آ گئے لڑکی کا نام بابر اس نے سہیل کو بتایا اور شمائلہ کو لڑکی نے اپنا نام رانی بتایا اس کے بعد فوسب آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگے سہیل نے بابر کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور بابر نے بھی اپنے بارے میں سب کچھ بتایا ان دونوں نے اہد کر لیا کہ کیسی بھی حالات ہوں اب ہم ساتھ رہیں گے لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی اس حویلی کا رنگ سر کیوں ہے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے جابر نے شاہین سے کہا شاہین بولی تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے بابر اور رانی کو کہاں تلاش کریں آج دوسرا دن ہے نہ جانے وہ کہاں ہیں مامو کی گھر بھی نہیں پہنچے تو میں اب کیا کروں کہاں تلاش کروں امی کا رو رو کر برا حال ہے نشاہ امی کو تسلی دے رہی ہے لیکن ماں تو جیسے کسی کی کوئی بات سن نہیں رہی بس بابر اور رانی کے بارے میں پوچھ رہی ہے جابر بابر کا چھوٹا بھائی تھا جبکہ شاہین جابر کی دوست تھی اور کزن بھی اور نشاہ ان کے مامو بلال کی بڑی بیٹی تھی شاہین نے بابر سے کہا پولیس ٹریشن میں جا کر ریپورٹ کرا دی آپ نے جابر نے کہا جی ہاں لیکن پولیس ان کو ڈوننے میں ناکام ہے ارے ہاں مجھے یاد آیا آج اپنے پیرو مرشد بابا مروش شاہ کے پاس چلتے ہیں وہ ان کا پتہ بتا دیں گے شاہین نے جابر سے کہا ارے پہلے بتایا ہوتا چلو جلدی چلتے ہیں جابر جلدی سے اپنے روم سے باہر آیا اور بائک سٹارٹ کی شاہین کو بٹھا کر چل دیئے بیس منر کے بعد وہ دونوں باب عمر دین شاہ کے پاس پہنچ گئے بابا عمر دین شاہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کیا بات ہے بیٹا آج تم دونوں کالج نہیں گئے شاہین نے جواب دیا نہیں بابا جابر کا بڑا بھائی اور بھابی دو دن سے لا بتا ہیں اس لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹھیک ہے تم دونوں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں اور بابا کمرے سے باہر نکل گئے جب وہ ان کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں کائنا تھا بابا آگر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے شاہین نے بابا جی سے پوچھا بابا یہ کیا ہے تلسمی آئنا ہے وہ لوگ جہاں بھی ہوں گے ہمیں نظر آ جائیں گے بابا جی پھر جلدی کریں جابر نے بیتابی سے کہا تو بابا بولے اب تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا ٹھیک ہے بابا جی بس دس منٹ بعد بابا نے آئینے پر ہاتھ مارا تو اس میں بابر اور رانی نظر آنے لگے بابا اس منظر کو گور سے دیکھنے لگے اور کچھ دیر کے بعد بابا نے آئینے پر ہاتھ پھیرا تو سب منظر غائب ہو گیا شاہین نے جلدی سے پوچھا بابا وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں وہ دونوں بہت بڑی مشکل میں ہیں ان دونوں کے علاوہ اور بھی وہاں پہلے سے موجود ہیں جابر نے حیرانگی سے پوچھا کیسے مشکل بابا وہ کون ہیں ان دونوں کے علاوہ بھی وہ ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا وہاں سے پہلے موجود ہیں بیٹا سب کچھ آنے کے لیے مجھے ایک رات چاہیے صبح میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گا بابا جی نے کہا بابا جی اب ان کے بارے میں کیا کچھ نہیں جانتے بابر جابر نے پوچھا بیٹا آج رات کو میں ایک وظیفہ کروں گا اس وظیفے کی بدولت مجھے ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا جابر نے کہا ٹھیک ہے بابا جی ہم صبح آ جائیں گے شاہین اور بابر اٹھ گئے بابا کو سلام کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے گھر جانے لگے آج چاند کی دستاریخ تھی رانی اور بابر کو گم ہوئے آج دیسرا دن تھا سب گھر والے بہت پریشان تھے نسیم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا جبکہ نشہ انہیں خوصلہ دے رہی تھی بابر کے دادا جان نے سوہیل اختر کے دادا سے رابطہ کیا ہوا تھا سوہیل اختر کے دادا چھوٹے ہان بھی پریشان تھے اور اپنے بوتے کو ڈونے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کیونکہ بابر رانی سوہیل اختر اور شمائلہ ایک دن گم ہوئے تھے سب لوگ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھے آج صبح صبح شاہین اور جابر عمر دن شاہ بابا کے پاس پہنچ گئے بابا نے ان کو اچھائے وغیرہ پلائی اور بولے بیٹا آج سے تین ہزار سال پہلے سندنگر پر راجہ فرخ افتاب کی حکومت تھی راجہ فرخ مسلمان تھا بہت ہی نیک صدرت انسان تھا اس نے چھوٹی سے عمر میں بادشاہت سنبھال لی اور اس کے رائعہ بھی اس کے خسن سلوک سے بہت متاثر تھی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ہونے دیتا تھا اس کی شادی ہو جکی تھی اس کی رانی کا نام نشاہ تھا وہ بھی بہت نیک تھی وہ ہندو مسلمان دونوں کی بہت پیار محبت سے دیکھتا تھا اس سندنگر میں کسی کی یہ حمت نہیں تھی کہ کسی لڑکی کو پوری نظر سے دیکھا جائے اسی سندنگر میں ایک شیطان کا پجاری رنجید رہتا تھا وہ بادشاہ فرخ افتاب سے چھپ چھپ کر دوسرے چاندنگر سے لڑکیوں کو اٹھا کر لاتا اور رات کے سمیں ان کی پلی دے دیتا دیکھنے میں وہ بہت شریف دکھائی دیتا تھا لیکن اس کے اندر شیطان موجود تھا ایک دن چاندنگر کے بادشاہ نے شہنشاہ فرح افتاب کو پیغام بھیجا کہ چاندنگر سے بہت سی کماری لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں ہماری مدد کرو اس قاتل کو پکڑنے کے لیے اور پھر فرح افتاب نے ان کی برپور مدد کی اور رنجید کو پکڑ لیا گیا اسے زندہ دفنگار دیا گیا اس کے مرنے کے بعد رنجید کی بدروح بٹکنے لگی اور انسانوں کا خون پینے لگی پھر ایک دن ایسا وقت آیا کہ پورا سندر نکت ختم ہو گیا شہنشاہ فرح افتاب کا محل بھی بہت حبثرت تھا رنجید کی بدروح نے انسانوں کا خون لے لے کر اس کے محل کو لال کر دیا اس محل کا رنگ سفید تھا لیکن اس نے انسانوں کی خون سے اس حویلی کو لال کر دیا اس نے شہنشاہ فرح افتاب اور نشاہ کے روحوں کو قید کر رکھا ہے اور اب اس نے اپنا وجود دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ان چاروں کی بلی دینی ہے اس کے بعد اس دنیا میں رنجید جادوگر کی بدروح کی حکومت ہوگی ان چاروں کی بلی وہ پورے چاند کی رات کو دے گا یعنی چودہ تریخ کو اور اگر تم انہیں بچانا چاہتے ہو تو چار دن ہیں تمہارے پاس اگر تم انہیں بچا سکتے ہو تو بچالو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں بابا جی کی باتیں سنکا شاہین خوف سے تھر تھر کامنے لگی جابر نے کہا بابا جی آپ ہماری مدد کریں ہمیں اس کامیں تمہاری مدد ضرور کروں گا اتنا کہہ کر انہوں نے ایک تلوار جابر اور ایک تلوار شاہین کو دی اور ایک ایک تعویز بھی دیا اور کہا بیٹا جب تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تین بار مجھے یاد کرنا میں تمہارے پاس ہوں گا جابر اور شاہین نے بابا جی سے اجازت لی اور سندر نگر کی طرف روانہ ہوئے وہ دونوں جیسے ہی شہر سے باہر نکلے تو موسم خراب ہو گیا تیس ہمائی چلنے لگی بارش بھی ہونے لگی اور پھر تو انہیں اپنے ادگیت خوفناک شکلیں دکھائی دینے لگی اسی تہا کبھی کوئی درخت ان پر گرتا تو کبھی کوئی کبھی دھانچے ان کا راستہ روکتے لیکن جابر بھی کسی سے کام نہیں تھا اچانکہ ان کے سامنے ایک کجیب و گریب مخلوق آئی اس کی چار آنکھیں چار ہاتھ بہت بڑے داند جو ہونٹو سے باہر نکلے ہوئے تھے اور ناک کی جگہ دو لمبے لمبے سون تھے اس کا پورا جسم سیاح بالوں سے ڈکا ہوا تھا شاہین اس بھلا کو دیکھ کر خوف سے تھر تھر کامپنے لگی اس بھلا نے ایک چھٹکے سے کار روکی اور شاہین کو پکڑنے کے لیے آگے پڑی جیسے ہی اس نے شاہین کو پکڑنا چاہا تو بابر نے اس کی کمر پر تروار سے برپور وار کیا تو وہ چیختی چلاتی ہوئی دوسری جانب جا کی گری اور وہ خونہار ہوکا شاہین پر چھپٹی تو جابر نے اس کی گردن اڑا دی اور وہاں جیسی خون کا دریا پھیلنے لگا جابر اور شاہین پھر کار میں سوار ہوئے اور نال حویلی جا پہنچے وہ اس کے صدر دروازے سے داخل ہوئے اور اندر رہ داریوں سے گزرنے لگے وہ دور کچھ ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک کمرے سے جانی پہچانی آواز سنائی تھی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ رانی اور بابر کی تھی شاہین اور جابر نے جلدی سے اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے رانی بابر کے علاوہ ایک اور بھی نوجوان لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی شاہین اور جابر کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ دوبارہ بند ہو گیا اور پھر ایک کہہ کہا پوری حویلی میں کنچا اب تو میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا اور پھر اس کمرے کی دیواروں میں درانے پڑھنے لگی چھت نیجے گرنے لگی بابر اور سہیل اختر نے بھرپول لات دروازے کو ماری دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے اب جو انہوں نے دیکھا تو لڑکیوں کی ہوف سے چیہیں بلند ہونے لگی کیونکہ سامنے کا منظر ہی ایسا تھا رنجیت کی بدروح کے ساتھ چار دھانچے تین چڑیلے پانچ جن سات پوت اور گیارہ گیارہ سر کٹے موجود تھے رنجیت نے غصے سے انہیں دیکھا اور بولا ختم کردو ان سب کو ان کی یہ حمد کی لال حویلی یعنی موت کی حویلی سے باہر جا سکیں تو وہ سب کی سب ان پر ٹوٹ پڑے جابر بابا عمر دن شاہ کی دی ہوئی تلواروں سے رانی اور شمائلہ نے ڈنڈے اٹھا رکھے تھے وہ ان تین چڑیلوں سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے جبکہ انسان انسان ہوتا ہے اور وہ ہوائی مخلوق تھی آخر میں ان سب کو ان چڑیلوں جنہوں بوتو نے پکڑ لیا رنجیت کی بدروک نے ایک وطحانہ کہکہ لگایا اور اپنے چیلوں سے بولا ان کو شیطان بوت کے سامنے لے چلو تو پلک جبکتے ہی وہ سب شیطان دیودہ کے سامنے بندے ہوئے تھے رنجیت نے شیطان بوت کے سامنے سے تلوار اٹھائی تو شاہین نے جی کر کہا ان عمد مارو خدا سے دھرو وہ تم کو خود کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہی سامنے شاہین نے اپنا تعویز اتار کر شیطان کی بوت کے اوپر دیمارہ تو اچانک اسے آگ لگے رنجیت نے جو یہ دیکھا تو اس نے شاہین پر تلوار کا وار کیا اچانک ہی شہنشاہ فرہ افتاب اور نشاہ کی روحیں ظاہر ہوئی اور درمیان میں ہی تلوار کو روک لیا رنجیت کی بدروک اسے سے لارس رخ ہوئی تو افتاب نے کہا رنجیت تم نے بہت سلم کیا ہے اب تو اور سلم نہیں کرے گا رنجیت کی بدروہ نے شاہین کی طرف دیکھا اور بولا اے نادان لڑکی تو نے میری برسو کی محنت سایا کی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس نے شاہین کو بالوں سے پکڑ پر زمین پر دے مارا رنجیت چادوکر کی بدروہ نے کہا تم اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتی ہو اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں کتنا طاقتور ہوں میری طاقتیں دے کر تو کیا یہ سب ہی خوف سے کام چاہ گے اور پھر وہ اپنے چن بوتوں سے بولا جاؤ اور میری اتنا غلام آرتی بدروہ کو لے کر آؤ کیونکہ اب یہ میرے کام کی نہیں ہیں میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں دوبارہ تجھے زندہ کر کے انسانی گوشت اور خون کھلاؤں گا تو اچانک ہی دو بوت گائب ہوئے اور جب وہ واپس ظاہر ہوئے تو انہوں نے ایک تابوت اٹھا کر رکھا تھا انہوں نے وہ تابوت چلتے ہوئے بوت کے سامنے رکھا تو رنجیت چادوکر کی بدروہ نے ایک برپور کہکہ لگایا اور بولا اب دیکھنا مزا ایک ایسے تم لوگوں کو مارتی ہے ایک ایک کا خون پی جائے گی کوئی بھی یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا اتنا کہہ کر اس نے منتر بڑھنا شروع کیا آدھے گھنٹے کے بعد تابوت کا ڈکنا کھلا تو اس میں سے نہائیتی بھیانک شکل کی بدروہ باہر نکلی اس نے رنجیت چادوکر کی بدروہ کا شکریہ دا کیا اور شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے شیطان کے شیطان اندھیرے کے بیتاج بہتشاہ شیطانی بدروہو کے سردار مجھے بہت بھوک اور پیاس لگی ہے آج اس لڑکی کے خون سے میری برسو کی پیاس بجھا دے رنجیت نے کہا جا تجھے اجازت ہے مارڈر اس لڑکی کو بجھا لے اپنی برسو کی پیاس آرتی بدروہو جیسے ہی شاہین کے پاس گئی تو شینچہ فرہ آفتاب کی روح نہیں آرتی کو درمیان میں ہی روک لیا اور بولا اے آرتی تو یہ بد کہ تو کس کی وجہ سے بدروہ بنی ہے کس کی وجہ سے تو انسانی خون اور گوشت کھاتی ہے اور آج جس کی وجہ سے تو اس دربار اس دنیا میں آئی ہے اس لڑکی نے شیطان کے بد کو آگ لگائی ہے اور تو اسی کو ہی مار رہی ہے مارنا ہے تو رنجیت کو مار اس نے تجھے تیری عزت اور تیرا پاک جسم چھینا ہے اور تجھے بے دردی سے مارا تھا آرتی نے جو فرہ کی باتیں سنی تو اسے وہ دن یاد آگیا جب رنجیت نے اس کی عزت لوٹی تھی اور اسے موت کے گاڑ اتھارا تھا اور اس کی روح کو اپنا غلام بنایا تھا آرتی نے اس کی باتیں سنکا رنجیت کی طرف گنہار نظر سے دیکھا آرتی کو اپنی طرف پڑھتے ہوئے دیکھ کر رنجیت کا رنگ اڑنے لگا وہ چلانے لگا نہیں آرتی نہیں ان کی باتوں میں مت آ تو بھوکی پیاسی ہے ان کی خون اور گوشت سے اپنی پیاس اور بھوک مٹا نہیں رنجیت چادوگر نہیں اب یہ میرا شکار نہیں میرا شکار تو ہے مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ کیسے تو نے میری عزت سے کھیلا اور کیسے مجھے عبرتناک موت دی میں تمہارے آگے بہت منتے کرتی رہی لیکن تو نے میری منتو کو نہیں سنا اور میرے ساتھ وہی کچھ کیا جو تمہارے دل میں آیا آج افتاب کی روح نے میری آنکھیں کھول دی مجھے میرا قاتل دکھا دیا اور میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ہرکیس نہیں اتنا گہ کر وہ اس کی طرف پڑھنے لگی تو وہ پیچھے ہٹنے لگا جبکہ آرتیس پر حملہ آور ہو گئی شاہی نے سموکی سے فائدہ اٹھایا اور جلتے ہوئے پت کے آگے بابا کا دیا ہوا تعویز اٹھا کر رنجیت کے گلے میں ڈال دیا پھر تو رنجیت کے جسم کو فوراں آگ لگ گئی جیسے ہی رنجیت کو آگ لگی اس کے تمام گلاموں کو بھی آگ لگ گئی جابر اور شاہی نے جلدی جلدی بابر اور رانی سوہیل اکتر اور شمائلہ کو کھولا اور اندہ دن دھوڑ لگا دی کچھ دیر کے بعد وہ سب لال حویلی سے باہر آئے اچانک ہی ایک دھماکہ ہوا اور لال حویلی تباہ ہو گئی کچھ دیر کے بعد رنجیت آرتی فرہ افتاب نشاہ اور دوسرے سب روحیں باہر آئے سب نے ان کا شکریہ دا کیا اور آسمان کی طرف پرواز کر گئی